ہم انسانوں کو ہیلتی اور فریش رہنے کے لیے ایک پرسکون نید کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جانور بھی دن کا کچھ حصہ سو کر گزارتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بہت کم جانوروں کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کی وجہ ان کا سونے کا طریقہ ہے جو کہ ہم انسانوں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے کچھ جانور کھڑے ہو کر سو جاتے ہیں تو کچھ پیٹ کے بل ٹانگیں پھلا کر خراتے لیتے ہیں تو کچھ سوتے وقت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی سوتے ہوئے جانور دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو کا مزا لینے کے لیے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آجائے تو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا دوستو اکٹوپس کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ سمندر میں پائے جانے والا ایک عجیب سا جانور ہے اس کے سونے کا طریقہ بھی اسی کی طرح عجیب اور دلچسپ ہوتا ہے یہ سوتے وقت اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے اگر آپ کو سمندر یا اکٹوپس اپنا رنگ بدلتے ہوئے نظر آئے تو سمجھ جائیے گا موصوب آرام فرما رہے ہیں اولو ایک ایسا پرندہ ہے جو رات میں جاگتا ہے اور دن میں آرام کرتا ہے اس کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بلکل بھالو کی طرح فلفی ہوتے ہیں اس کی ٹانگیں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں روئی بھار دی گئی ہو لیکن اس کے سونے کا طریقہ بھی بہت عجیب اور فنی ہوتا ہے اسے جہاں جگہ ملتی ہے پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر ٹانگیں پھیلا کر سو جاتا ہے اور جب یہ درختوں پر ہوتا ہے تو اپنے پنجوں کے ساتھ ٹہنیوں کو مضبوط پگڑ کر پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اس کا سونے کا طریقہ دیکھ کر تو یقیناً آپ کو ہسی آئی ہوگی دوستو سی آٹر جائن آٹر سے قدریں چھوٹے ہوتے ہیں انہیں جب نیند آتی ہے تو یہ پانی کے اوپر سیدھا لیٹ جاتے ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ سن بات لے رہے ہوں اکثر یہ ایلزیز یا پانی میں وجود پودوں کو اپنے گرد لپیٹ کر سو جاتا ہے یہ ان پودوں کو اینکر کی طرح استعمال کرتا ہے تاکہ یہ ایک ہی جگہ رہ کر سو سکے بعض اگر یہ کٹھیں مل کر سوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں ان کی اس دوستی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ویل اس قرآن ارز پر پایا جانے والا سب سے بڑا جاندار ہے اسے سانس لینے کے لیے پانی کی سطح پر ریگولر آنا پڑتا ہے ویل کو جب نیند آتی ہے تو یہ پانی میں ورٹیکل کھڑی ہو کر ساکت ہو جاتی ہے سوتے وقت یہ اپنے اردگید ہونے والے معاملات سے بے خبر ہو جاتی ہے اور ہر پندرہ منٹ کے بعد یہ آہستہ آہستہ اوپر آتی رہتی ہے فریش ایر لے کر پھر سو جاتی ہے دوستو زرافہ نمبہ اور وزنی ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا اسے جب دن میں نیند آتی ہے تو یہ اپنی گردن کو کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹکا کر دس منٹ کے لیے سو جاتا ہے یوں دس دس منٹ کر کے یہ دو گھنٹے کی نیند پوری کر لیتا ہے اور رات میں سونے کے لیے آرام سے بیٹھ کر اپنی گردن پیچھے کی طرف موڑ کر سو جاتا ہے یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو پندرہ سیکنڈ کے اندر ہی گہری نیند میں چلا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں گھوڑے کی گھوڑا صدیوں سے انسانوں کے ساتھ رہتا چلا آیا ہے اس کے سونے کا طریقہ بھی باقی جانور سے کافی ہٹ کر ہوتا ہے یہ کھڑے کھڑے ہی اپنی نیند پوری کر لیتا ہے اس کی باڈی کی شیپ ایسی ہوتی ہے کہ سوتے وقت نہ تو اس کی ٹانگیں تھکتی ہیں اور نہ ہی یہ گرتا ہے لیکن کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ گھوڑے کو ہر چار سے پانچ دن کے بعد بیٹھ کر سونے کی ضرورت پڑتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ کھڑے ہو کر سوتے ہوئے گر جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا